بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد کچھ فٹنس ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیے گئے جن میں کافی سارے کھلاری ایسے ہیں جن کی پرفارمنس ایسی تھی کہ وہ فٹنس ٹیسٹ پیر نہیں کر سکے اس کے علاوہ چند کھلاری ایسے بھی تھے جن نے فٹنس ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آج ایک ویڈیو منظر آم پہ آئی ہے ویڈیو بیان تھا شجید احمد خان کا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک ویڈیو لیک ہونے والی ہے اور ان کو کچھ بلیک میلرز ہیں جو کہ بلیک میل کر رہے ہیں اور ان سے پیسے مانگ رہے ہیں اور ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے ان کی بات نہ سنی اور ان کو پیسے نہ دیئے تو ان کی ویڈیو لیک کر دی جائے گی اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے فٹنس کیمپ کے حوالے سے ٹریننگ کیمپ کے حوالے سے جو کہ ایپٹ آبار میں ملاقب کیا جائے گا پاکستان کا ٹور ہے انگلینڈ کا اور آرلینڈ کا جلائی اور سپٹیمبر میں اس حوالے سے فٹنس یہ جو ہے ٹریننگ کیمپ یہ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے سندھے میں یہ بھی آیا تھا کہ شاید یہ ٹیسٹ جو کیمپ ہے اس کو انگلینڈ میں ملاقب کیا جائے لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ایپٹ آبار میں ملاقب کیا جائے گا اور ایپٹ آبار میں اس کی ملاقب کیا جائے گا کہ ایپٹ آبار کی جو کنڈیشنز ہیں وہ کچھ حد تک انگلینڈ سے ملتی ہیں ہائی اٹیٹیوٹ پہ ہے، آلٹیٹیوٹ پہ ہے وہاں پلیئرز کی فٹنس زیادہ اچھی طریقے سے جانچی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ پنجاب کے حوالے سے بات کریں یا سندھ کی بات کریں تو جہاں پہ گرمی کافی زیادہ ہے تو یہاں پہ اس موصل میں کیمپ کنڈکٹرنا بہت مشکل ہے ان تمام اشیوز پہ ہم بات کریں کہ آج شام صاحب شروع کروں گا میں شجیل خان کا ایک ویڈیو پہ غام سامنے آیا ہے آج پورا دن جہی چلتا رہا بلکہ میں پرویڈیوٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کے پاس ویڈیو موجود ہے تو ذرا کیونلی چلا بھی دیں تو اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ ان کو تھرٹننگ کالز آ رہی ہیں اور ان سے پیسے مانگے گئے ہیں اور آئی تنک ویڈیو پلے کی جاری ہے ویڈیو سنتے ہیں ناظرین تاکہ دیکھ لیں ایک دفعہ کی کیا میں نے کہا ہیلو گائز آج آپ لوگوں سے ایک بات میں شیئر کر رہا ہوں مجھے کافی جن سے تھریٹس کی کال آ رہی ہیں اور وہ لوگ پیسے مانگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کی فیک ویڈیوز بنائی ہیں اور ہم سب سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیں گے تو بس میں نے بولا میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ کہ جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی وہ سب فیک ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور بس میں نے بولا میں آپ سے پہلے شیئر کروں میرا نام خراب کرنے کی کوشش کی جا رہے گیا تینک یو ان کا کہنا تھا کہ فیک ویڈیو میری بنائی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے میری بات نام آنی پیسے نہ دیئے گئے تو وہ ریلیس کر دیں گے میں تھوڑا سا ایک سنیکل سوال جہاں پر کروں گا ان کا موقف اپنی جگہ جس نے مانگی ہے اس نے اتنی بڑی ویڈیو بنانے کے بعد صرف دو لاکھ شجیل خان سے مانگے ہیں بہت کم قیمت نہیں لگائی شجیل خان کی بالکل آپ عمر صحیح بات کر رہے ہو اور یہ جو بات ہے اس کے بارے میں شجیل کا یہ کہنا ہے کہ آٹھ دس دنوں سے انہیں تھرٹننگ کالز آ رہی تھی اور آج جو سس پی بلوچ ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں ان کے گھر اور ان سے انہوں نے ان ٹیلی فون نمبر کے بارے میں دریافت کیا کہ کس ٹیلی فون نمبر سے آپ کو تھرٹننگ کالز آئی ہیں اور اب انہوں نے دیا ہے نہیں دیا یہ ان کو ہی معلوم ہوگا لیکن اس میں کچھ سوالات جو میرے ذہن میں ہیں جو ہمارے ملک کے بیس بائیس کروڑ لوگ ہیں ان کے ذہن میں ہیں کہ یہ جو بلیک میلنگ کا انصر ہے ہمارے ہاں تو فوراں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کی جائے یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے اور بلیک میلرز بھی اس ملک میں بدقسمتی سے موجود ہیں جو بلیک میل کرتے ہیں لیکن جو شرجیل خان ہے جو پاکستان کے کرکٹرز کی اگر میں لسٹ نکالوں تو اس میں شرجیل خان کہیں سٹینڈ نہیں کرتے مطلب اس سے بہت بڑے بڑے کرکٹرز ماضی کے موجودہ جو کرکٹ کی ٹیم ہے جس میں جو انزمام نے سکوارڈ سیلیکٹ کیا اس میں سے بھی فائنلسٹ پلیئرز کے نام آنے تو اس میں بھی بہت بڑے بڑے نام ہے جن کے پاس کروڑوں روپیہ ہے جن کے پاس بہت فیم ہے جن کے پاس بہت شہرت ہے تو صرف شرجیل کو ہی کیوں پک کیا گیا وہ آپ والی بات ہے کہ صرف دو لاکھ روپے آپ دے دو اور ورنہ ہم آپ کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لے آئیں گے اور آپ کو ہم بدنام کریں گے تو اس کی پروپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا شرجیل کی جو ویڈیو ہے اول تو جنہوں نے کال کیا ان کو ٹریس کیا جائے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس جو شرجیل کی ویڈیو ہے وہ دکھائیں ہمیں وہ ویڈیو جنون ہے یا فیک ہے وہ اس کا ڈیٹرمن ہونا ضروری ہے کیونکہ شرجیل بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ویڈیو منظر عام پر آتی ہے تو وہ جالی ویڈیو ہوگی وہ فیک ویڈیو ہوگی بلیک میل کرنے کے لیے وہ اس کو یوز کریں گے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس اس پی بلوچ جو گئے ہیں ہیدراباد میں شرجیل خان کے گھر انہوں نے ان سے نمبرز لیا ہوں گے وہ ٹریس کر سکتے ہیں موبائل سے فون گیا ہے یا پی ٹی سی ال کے کسی نمبر سے فون گیا ہے وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہوتی ہیں وہ ریکارڈ پر ہوتی ہیں ان بندوں کو بھی پکڑا جائے اور اگر انہوں نے فیک ویڈیو بنائی ہے تو ان کے خلاف سخت ترین کاروائی ہونی چاہیے اور اگر ویڈیو میں حقائق ہیں اگر ویڈیو سچی ہے تو پھر شرجیل کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سرے کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں جی اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے ہی میں ہاریس بات کر رہا ہوں لاہور سے ہاریس کیا کہنا چاہیں گے یہ میں کہنا چاہیں گے پاکستان ٹیم جو سلیکٹ کیے انہیں آپ کیا یہ ٹھیک ہو رہے گی کوئی کارکلگی بہتر ہوگی ہم ایسے ہی لات رہیں گے چلیں آپ کا سوال ضرور پوچھتے ہیں پروگرام میں آپ شامل ہوئے بہت شکریہ وہ سوال ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن شرجیل کی ویڈیو پہ کر بیک آؤں ایک سوال لوگوں نے جو جو اٹھایا سوشل میڈیا پہ لوگوں کی طرح سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ویڈیو واقعی فیک ہے تو پھر شرجیل کو مطلب دار کس سیز کا ہے یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ شرجیل کو کیسے پتہ لگا کہ یہ فیک ویڈیو ہے یا اصلی ویڈیو ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ فیک ویڈیو ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جو تحقیقاتی ایجنسیز ہیں جو ادارے ہیں وہ اس کی تہہ تک پہنچیں کہ یہ جو ویڈیو جنہوں نے بنائی ہے جنہوں نے اس کو کال کیا کال کا تو اب موبائل آپ کے پاس بھی ہے اس کے اوپر جو بھی کال کرے گا اس کا ٹائم بھی آ جائے گا اس کا نمبر بھی آ جائے گا تو اس سے پتہ لگ جائے گا ان کو لے آئے ان سے پوچھیں آپ کے پاس کونسی ویڈیو اس کی ہے آپ جس پہ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں تو یہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے اگر ونس اگین اگر جالی ویڈیو کسی نے بنائی ہے فیک ویڈیو شرجیل کی بنائی ہے تو یہ بہت بڑا crime اس نے کمیٹ کیا ہے اور دوسری جانب اگر ویڈیو درست ہے اور وہ صحیح ویڈیو اس نے بنائی ہے تو پھر شرجیل کے خلاف پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایکشن لینا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کی تہ تک موچنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں کچھ سوالات تو عمر ایسے ہیں جو کنفیوزنگ ہے جو کنفیوز کرتے ہیں جس طرح آپ نے بات کی بہت سے لوگوں نے مجھے کہا تھا جب پروگرام سٹارٹ کریں گے تو پروگرام اسی سے ہی سٹارٹ کیجے گا اور میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ٹاپک جو آج کا سب سے ہارٹ ٹاپک ہے اس کو آپ نے چننا ہے تو پرسنلی آئی فیل کے اس بات کی تہ تک موچنا چاہیے اور جو حقائق ہیں ہمارے ہاں یہ نا کہ ہم جو چیز سچائی ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے جو بھی ہوتی اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ہاں حقائق لوگوں کو بتائے نہیں جاتے ہمارے وہ مٹی پاؤو والی بات ہے جی اس پر مٹی ڈالو آگے چلو مٹی پاؤو کی بات آپ نے کی تو میں پی سی بی کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پر آ جاتا ہوں جس پر جتنی مٹی ڈالی گئی ہے وہ شاید اور شاید کسی چیز پر ڈالی گئی ہو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی ایش ڈیا کپ میں جو پاکستان کی کار کردگی اچھی نہیں رہی اس کے بعد ایک کمیٹی بنی ورلڈ کپ میں پھر پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا دوبارہ ایک کمیٹی بنائی گئی کمیٹی کا کافی چرچہ بھی رہا کچھ چیزیں اس میں سے لیک ہوئیں اس حوالے سے بہت عرصہ بحث سرتی رہی وقاج یونس نے نظرم چیٹی کے خلاف بیان دیا بورٹ کے حکام جو تھے ان کی طرف سے پلیئرز اور کوچز کی اگینس بیان آئے لیکن کمیٹی کا جو فیصلہ آنا تھا جو اس کی ریپورٹ آنی تھی وہ سامنے اب تک نہیں آسکی تو وہ ریپورٹ کدھر ہے کیا یہ بھی کسی پینامہ پیپرز میں لیک ہوگی دیکھیں بھرے آپ نے بڑا زبردست ٹاپ چھیڑ دیا آج تو لگ رہا ہے پروگرام کا دورانیاں بھی بڑھانا پڑے گا کیونکہ آپ نے پینامہ کا بھی ذکر بیچ میں کر دیا میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے ملک میں جو کمیٹیز بنتی ہیں یہ اس ایشو کو دبانے کے لیے سر ایک کولر ذرا شامل کر لیں اس کے بعد اب بات کونٹینیو کیجئے گا جی اسلام علیکم والیکم سلام بھائی جن میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں آپ کا نام بھی بتا دیجئے گا جی جی میرے نام محمد صحیح ہے پروگرام کے حوالے سے بتائیں کیا کہنے جائیں کہ شام صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یہ شرجیل خان کا جو یہ آ رہا ہے خبر یہی پوچھنا تھا کہ یہ کیا لگتا ہے کس چیز کے بارے میں شرجیل خان کا نام آ رہا ہے یعنی جیلی ویڈیو بنی گی یعنی کیا ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے بہت بہت شکریہ سعودی عرب سے آپ نے کال کیا پروگرام میں شامل ہوئے ابھی اس پہ ہم نے بات یہی کی ہے کہ اس کو پروپرلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے اور جو حقائق ہیں وہ عوام تک پہنچانے چاہیے سب بہت شکریہ پروگرام پارٹسپیٹ کرنے کے سر بات دوری تھی فیکٹ فانڈی کمیٹی پہ اس پہ آپ جرا بتائیے وہ ہم نے اس وقت بھی روز نیوز میں جب ہم شو کر رہے تھے جب ہم پروگرام کر رہے تھے پھر میرا سینٹ راسمیشن بھی ہم نے کی اس وقت بھی لوگ بات کرتے تھے فیکٹ فانڈی کمیٹی اس وقت بھی میں بات کرتا تھا کہ یہ جو معاملات ہیں کرکٹ کے اس پر مٹی جالنے کے لیے فیکٹ فانڈی کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کا غصہ جو ہے وہ تھنڈا ہو جائے جیسے ابھی ایک پہلے کالر تھے انہوں نے کال کیا کہ اب کیا پاکستان کی ٹیم ٹھیک ہو جائے گی تو ان لوگوں کو تھنڈا کرنے کے لیے کول کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس سے پہلے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی کمیٹی بنائی گئی دو ہزار پندرہ کا ورلڈ کپ اس کے حوالے سے کمیٹی بنائی گئی آج تک کسی کمیٹی کی جو ریپورٹ ہے جو فائنڈنگز ہیں وہ پبلک نہیں کی گئی کیوں نہیں ہے پبلک کرتے یہ پاکستان کی ٹیم ٹھیک بورٹ کے لوگ ہی وضاحت کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جو ریپورٹ تھی وہ پبلک کرنی چاہیئے تھی تاکہ پبلک کو معلوم ہوتا جیسے بھی انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گو کے جس کے انڈر بنائی جو کچھ بھی ہے لیکن پبلک کو بتائیں تو صحیح کہ ہماری یہ کمیٹی تھی اس کی یہ فائنڈنگز ہیں اور ہم اس کے بارے میں یہ کرنا ہے انہوں نے کیا کیا وقار یونس کو انہوں نے ہٹا دیا وقار یونس پر بہت پریشئر تھا سیلیکشن کمیٹی انہوں نے ڈیزولو کر دی اس کے بعد شاہد آفریدی پر بہت پریشئر تھا اس نے کہا میں کپتانی سے تو مصطفی ہوتا ہوں کپتانی میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن میں ایزا پلئر اویلبل ہوں گا تو یہ تین چیزیں ہوئی ہیں یہ ایشیا کا ورلڈ کپ کے جو ہمارے فیلیر ہوئے کرکٹ میں اس کے بعد یہ تین ہوئے ہیں لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ میں عمر وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پاکستان کی کرکٹ پر اور انٹرنیشنل کرکٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں جس میں شہریار خان بھی ہیں جس میں نجم سیٹی صاحب بھی ہیں شکیل شیخ صاحب بھی ہیں وہاں میں زاکر خان صاحب بھی ہیں بورڈ آف گورنرز کے بھی ڈیریکٹرز موجود ہیں تو یہ سب کی سب لوٹ جو ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں موجود ہے سوائے سیلیکشن کمیٹی کے آفریدی کے یا وکار یونوس کے یہ سب کے سب وہی لوگ وہاں پر موجود ہیں تو لوگ تو ٹھیک سوال کرتے ہیں کہ اب کیا پاکستان ٹیم میں چینج آجے گی جب سے انزمام الحق کو سیلیکشن کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا گو کہ میں آپ سے آف تا ائر بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ انزمام نے جو پلیئرز سیلیکٹ کیے ہیں میں سمجھتا ہوں اس نے اچھی سیلیکشن کی ہے اور اس نے ایک بات تو کلیر کر دی ہے کہ وہ ڈسپلن پر کمپرومائز نہیں کر رہا دیکھیں نا اس نے احمد شہزاد کو بھی باہر کر دیا عمر اکمل کو بھی باہر کر دیا شاہدہ افریدی کو بھی باہر کر دیا پرسنلی آئی فیل کے شوہد ملک کو بھی اس کو باہر کر دینا چاہیے سیر ایک قدر شامل کر لیں پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے جی اسلام علیکم وآلیکم السلام جی کون ہے مارے ساتھ اور کہاں سے جی سر میں یہ بات کہہ رہا تھا جی بتائیے جو شردیل خان ہے جب اس کی ویڈیو ہے فیک ہے تو پھر اس لیے کس بات کی اپریش لے رہا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کو اگر بات کرنا چاہیں کوئی سوال پوچھنے چاہیں تشامل صاحب سے بس اس کے بعد یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں چلیے چلیے جی بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں پاٹسپیٹ کیا ویڈیو کے اول سے بات تھی اس پر اپنے پہلے بھی بات کی فیکٹ فائیڈنگ کمیٹی بھی سر اگر دوبارہ آئیں یہ کمیٹی کی ریپورٹ سامنے لانا یہ ذمہ داری کس کی تھی کون ہے جس کو آپ پین پوئنٹ کریں گے کہ اس بندے کی ذمہ داری تھی اور وہ اگر نہیں لایا پاکستان پکٹ بورٹ کے چیئرمن چیئرمن شہریار خان صاحب اور نجم سیٹھی نمبر دو نہیں تو سر شہریار خان صاحب ریپورٹ کو سامنے لانا بھول گئے ہیں یا ان کے پاس ٹائم نہیں مرے را جا وہ لانا چاہتے ہیں کیا وجہ ہے ان کو سب معلوم ہیں ریپورٹ کے بارے میں ایک ایک پلیئر کے بارے میں وہ نہیں لاتے پی سی بی والے نہیں لاتے یہ ہمیشہ جھوٹ کو سچ سچ جھوٹ بنا کر میڈیا میں پیش کرتے ہیں چیزیں ڈیلے کرتے ہیں تاکہ وہ پنجابی میں مٹھی پہ جائے تو یہ مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنی ہمارے کرکٹ کے ساتھ زیادتی عمر ہوئی ہے اتنی مٹی ڈالی گئی ہے ہماری فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیز ہیں یا جو بھی کمیٹیز بنی ہیں اور پھر پاکستان کی کرکٹ پر اتنی مٹی ڈالی گئی ہے کہ شاید مٹی کم پڑ گئی ہے اور ہماری جو پرفارمنس ہے وہ دو تین نمبر میں آئی سی سی رینکنگ میں تھے ہم او ڈی آئی میں نوے نمبر پر آگئے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو کرتا درتا لوگ ہیں وہ کیا وقار یونوسنٹ کمپنی سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ نے اس ملک کے غریب لوگوں کے کروڑوں روپے لیے ہیں کروڑوں روپے لاکھوں روپے کی بات نہیں میں کر رہا کروڑوں روپے آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں اور آپ نے پاکستان ٹیم پی پرفارمنس یہاں پہ نوے نمبر پر آپ لے آئے کہ اگر ہم سپٹیمبر دوہزار سترہ میں اگر ہم آٹھوے نمبر پر نہیں آتے تو ہمیں دوہزار اگریس کے لیے جو ورلڈ کپ ہے اس کے لیے کالی فائن گراؤنڈ کھلنا پڑے گا اب یہ ہمیں دھڑکا لگا ہوا ہے یہ وقار یونس کی پرفارمنس ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے موجودہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں یہ ان کی پرفارمنس ہے کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے کوئی ان کو سننے والا نہیں ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے صرف انزمام الحق نے ایک ڈیرنگ کام کیا ہے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا ہے کہ جو انڈسپلن پلیئر تھے جو اپنے آپ کو پاکستان سے یا پاکستان کی کرکٹ سے اباب سمجھ رہے تھے ان کو اس نے سائیڈ پر کر دیا ہے اور اس کے بعد جو اس نے پلیئر کا انتخاب کیا اس میں سے فائنلس جو ہوں گے جب وہ انانس کرے گا اس پر ہم بات کریں گے لیکن ابھی تک جو انزمام ہے وہ پریشر میں نہیں آیا ہے وہ پریشر برداشت کر رہا ہے اب وہ کتنا پریشر برداشت کرتا ہے کیونکہ بھی مکی آثر بھی جوائن کر لیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بھی سیلیکشن کمیٹی میں سی ہونی چاہیے تو یہ سارے معاملات وقت کے ساتھ ساتھ انفولڈ ہوتے جائیں گے اور جو جو باتیں ہم تک پہنچیں گی ہم روز نیوز کے توسط سے within پاکستان outside پاکستان سارے بھائیوانوں کے ساتھ وہ باتیں شیئر کریں گے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنے ہمارے ویورز ہیں روز نیوز کے پاکستان میں پاکستان سے باہر اس پروگرام کے انتظار میں رہتے ہیں ہفتے میں ایک دن یہ شو ہوتا ہے ہم جو سچ بات ہے جو حقائق ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا زمین کمت کا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو حقائق ہیں جو سچائی ہے وہ اپنی قوم تک پہنچا دی اور ہم فائٹ بھی کر رہے ہیں ہم ایفٹ بھی کر رہے ہیں میرے خالتے ساتھ دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم کول ایتنگ گراپ ہو گئی ہے سر آپ بات کر رہے تھے اس کے علاوہ اگر فٹنس کے ایشیوز کی طرف میں آؤں ہوں اب فٹنس چس کنڈک کیا گیا گرانٹ رودن نے بتایا کہ بیس پوائنٹ کا ایک بینچ مارک رکھا گیا تھا ہائیس بیس اور پاسنگ گریڈ اس میں سیونٹین رکھا گیا اس میں پاکستان کے ٹی ٹونٹی کیپٹن صرف راز زحمد وہ پاس نہیں کر سکے اس کو یہ میں نے ابھی ریس چیک کی صرف راز زحمد نہیں پاس کر سکے عمر اکمل جو کہ ویسی ٹیم کا حصہ نہیں ہے ان ڈسپلن کی وجہ سے وہ بھی اس کو پاس نہیں کر سکے اس کے علاوہ چند پلیئرز ہیں جن میں سوہیب مقصود ہیں وہ اس ٹیس کو کلیر نہیں کر سکے اور یہ سارے وہ پلیئرز ہیں جو کہ جنگسٹرز ہیں دوسری طرح وقت بات کیجائے مصبع الحق ان کی یہ جب دیکھ لیں پورٹی ٹوز یئرز یونس خان بڑے سینئر اور اس ریپورٹ کے مطابق فٹنس ٹیسٹ کی جو ریپورٹ آئی اس کے مطابق یہ سب سے زیادہ فٹ جو پلیئرز ہیں یونس خان اور مصبع ہیں کولر کو شامل کریں پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں جی اسلام علیکم اسلام علیکم بلکل ٹھیک ٹھاک آپ بتائیں کہاں سے بات کر رہے ہیں دوستر خان صاحب میاں انور بور ہے سچے سعودیوں جی جی کیا کہنا چاہیں گے پروگرام کی حوالے سے پروگرام آگوا بہت اچھا ہے بہت اچھا جتنا خطین اتنے اچھا ہے جی بہت شکریہ کوئی سوال کرنا چاہیں اگر شامل حق صاحب سے کرکٹ کیا حوالے سے سوال میرا یہ ہے کہ یہ ترہ ترہ پاکستان کی کرکٹ میں باتیں کیوں ہوتی ہیں میں میرے ساتھ نبیلہ اکملہ ممہ سرورہ وقاہ اور ممہ سمانہ سادی پوریت سے ٹیم ہے پاکستانی کرکٹیم میں ترہ 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 باتیں کیوں ہوتی ہیں جنابے جی بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں پارٹسپیٹ کیا ان کا بھی سوال ہے لیکن پہلے ہم جو بات کر رہے تھے فٹنس کے حوالے سے اس میں صرف فٹنس کا ایسا کیا ہے کہ جو ہمارے جنگسٹرز ہیں جن کو فزیکلی سب سے زیادہ فٹ ہونا چاہیے وہی آپ کے فٹ نہیں دیکھیں یہ بہت زبردست سٹپ لیا گیا فٹنس ٹیسٹ کے حوالے سے اور جہاں تک میرا علم ہے نالج ہے کہ ہر تین ماہ کے بعد فٹنس ٹیسٹ ہونا چاہیے جو سنٹرل کانٹریکٹ کے پلیئرز ہیں ان کے حوالے سے فٹنس ٹیسٹ میں سب سے پہلے تو شاید آفریدی نے کہا جی کہ میرے گھٹنے میں تکلیف ہے درد ہے میں فٹنس ٹیسٹ نہیں دوں گا وہ جا رہے ہیں انگلینڈ وہاں پر وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلیں گے گھٹنے کی تکلیف کے ساتھ کھیل سکتے لیکن ٹیسٹ نہیں دیں گے وہ کرکٹ کھیلیں گے ٹیسٹ وہ نہیں دیں گے اچھا عمر اکمل احمد شہزاد کو چونکہ وہ سنٹرل کانٹریکٹ پہ ہیں میں لوگوں کو ایک لیر کر دوں کہ عمر اکمل احمد شہزاد کو اس لیے فٹنس ٹیسٹ کے کیمپ میں بلائے گیا تھا کہ وہ سنٹرل کانٹریکٹ ان کے ساتھ ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا تو جو سنٹرل کانٹریکٹ کے پلیئرز ہیں ان سب کو فٹنس ٹیسٹ پاس کرنا ضروری تھا اس میں عمر اکمل سر ایک بریک کی طرف جاتے ہیں بریک سے آئیں گے تو ناظرین ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کا ہم جہی سے کنٹینیو کریں گے جی 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 فٹنس کا جو انٹرنیشنل لیول سٹینڈر ہے وہ بیس پوائنٹ ہے جو ساؤتھ افریکنز ہیں جو آسٹیلینز ہیں جو نیوزی لینڈرز ہیں جن کو میں دنیا کے ٹاپ کے فیلڈنگ سائٹ سپیشلی ساؤتھ افریکنز نیوزی لینڈرز کو میں مانتا ہوں اور وہ ہیں بھی ان کا جو لیول ہے وہ ٹوئنٹی ہے بیس ہے ہمارا جو پی سی بی ان کو اپنے پلیئرز کا معلوم تھا تھا انہوں نے سیونٹین سترہ رکھا ہوا تھا سترہ پوائنٹ سترہ یو 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 خان اس سے دو تین سال چھوٹا ہے اس کا فٹنس کا لیول سٹینڈر سب کے سامنے صرف دو پلیئرز ان کے علاوہ وہ ہیں جس میں رزوان ہے اور فواد عالم ہے جنہوں نے فٹنس ٹیسٹ پاس کیا اور ان کے جو ٹوئنٹی پوائنٹ تو یہ ہمارے چار پانچ پلیئرز ہیں جن کا یہ لیول سٹینڈر ہے باقی جتنے بھی ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ انٹرنیشنل جو ریکوارمنٹ ہے فٹنس کی وہ اس کو میٹ نہیں کرتے اس میں حفیظ نے فٹنس ٹیسٹ نہیں دیا اس کو انفٹ ہے عماد وسیم نے نہیں دیا ہے وہ بھی انفٹ ہے حارت سوہل نے سر حارت سوہل کی حارت سوہل کا فٹنس کا کیا اشوہ وہ تقریباً ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ وہ ٹیم میں واپس نہیں آسکتے اس کا آسٹریلیا میں نی کا آپریشن ہوا ہے تو اس کے بعد اس نے کتنا ریکوور کیا ہے نہیں کیا ہے ویسے میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ جس بھی ماضی میں پلیئرز کا میں نے نی کا آپریشن دیکھا یا نی کیپ چینج ہوئی ہے جس میں سرے دس جو میرے ذہن میں نام آرہا ہے وہ کپل دیوکار ہے انڈیا کے جو کیپٹن تھے اور آل لونٹر تھے ان کا نی کیپ چینج ہوئی تھی نی کا آپریشن ہوا تھا تو اگر وہ بیس یارڈ سے گیند کرتا تھا تو اس آپریشن کے بعد اس نے دس یارڈ سے گیند کرنی شروع کر دی اتنا فرق پڑتا ہے تو حارس بہت انفورچنیٹ بات ہے کہ ابھی تک پوری طرح وہ فٹ نہیں ہوا ہے تو پاکستان کے کچھ فٹنس کے بھی ایشیوز ہیں لیکن انزمام نے یہ بات بڑی درست کی ہے کہ یہ جو پلیئرز ہیں جن کا فٹنس کا ایشیو ہے جب تک یہ فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کریں گے ان کو میں سکوارڈ کا حصہ نہیں بناوں گا تو دسپلن کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے مکی آثر نے بھی یہی بات کی ہے انزمام بھی یہی بات کر رہے کہ فٹنس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ڈسپلن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا پرفارمنس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا میریٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا یہ باتیں ساری بہت اچھی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مکی آثر جب اس ماہ کے انڈ میں پاکستان فکٹ کو جوائن کرتے ہیں تو پریکٹیکل ہی وہ کیا کرتے ہیں عملی طور پر وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو ماضی ہے وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے وہ بھی اس پر بھی داغ لگا ہوا ہے اس پر بھی سٹیگما لگا ہوا ہے ان کو بھی آسٹیلینز نے سیک کر دیا تھا ورسز انگلینڈ جو سیریز ہوئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو انہوں نے ہیڈ کوچ اپوائنٹ کیا ہے میں نے لاسٹ پروگیم میں بھی بات کی تھی کہ بیسٹ چوائز تھی کہ اگر یہ محسین حسن خان کو ہیڈ کوچ مناتے ہیں کیونکہ وہ کلیر ہیڈیڈ ہے بڑا سٹیٹ فورڈ بننا ہے جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو اس نے سٹیپس لیے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور جب وہ فائنل سکوارڈ کا اعلان کرے گا پھر ہم اس پر بات کریں گے اگر پاکستان ٹیم کے لیے کوئی بھی شخص پلس بات کرے گا ہم اس کو پلس میں کنوے کرے گے اور اگر کوئی مائنس بات کرے گا کہے گا کچھ کرے گا کچھ تو پھر روز نیوز بھی اور ہم بھی ہیں ہم نے تو پھر تنقید کرنی ہے اور پھر تنقید ان کو برداشت کرنی پڑے گی سر ایک لائیف کولر ساتھ اس کچھ حامل کرتے ہیں پروگرام میں جی السلام علیکم علیکم السلام جی کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے سر میں ہمارے عمران بور رہا انہوں سے عمران بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کا کیا کہنا چاہیں گے سر میں نے کہنا تو یہی ہے کہ یہ جو پلئر کھلا رہے ہیں جیسے ہی ابھی بھائی ساتھ آپ کے کھڑے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ سواد عالم یا رضوان نے فٹنٹ تیسٹ کلئر کیا ہے مجھے سمی نہیں آتی میں نے بھی بڑی کرکٹ کھلی ہے ابھی بھی کھل رہا ہوں مشہارہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کسی بنگلہ دیشتہ بھی نہیں ہم جیس سکتے باقی ٹیمیں تو بہت دور کی بات ہیں یہ دمیسٹر کرکٹ میں اتنی اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں اپنے بولوں کو کھیل لیتے ہیں باہر جاتے ہیں تو ان کو بیٹ نہیں سیدھا پکڑنا یہاں پہ میں ایک اور بات بتایا چاہم پہ ٹونی کوزیر بیسٹ انڈیس کے کمنٹیٹر رائٹر بروڈکاسٹر انتقال ہو گیا اور اس حوالے سے ہم بھی بڑے افسوس کا اظہار کریں گے اتشام صاحب سے میں کہوں گا بہت بہت بڑا وہ نام تھا کرکٹ کمنٹیٹر کے حوالے سے بروڈکاسٹنگ کی آپ نے بات کی جب میں آویسٹ انڈیس گیا تھا ٹونی کوزیر کے ساتھ ملاقات بھی رہی بہت اچھا وہ انسان تھا لیکن جو دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اپنے مالک کے پاس جانا ہی ہے اس کا بہت دکھ اور افسوس ہے اور اس نے ویسٹ انڈیس کی کرکٹ کو اور بروڈکاسٹنگ کی جو فیلڈ ہے جو لائف ہے اس نے بہت صرف کیا ہے اور دنیا کے جو ٹاپ کے کرکٹ کمنٹیٹر سے اس میں ٹونی کوزیر کا شمار ہوتا ہے نو ڈاوٹ بہت بڑا لوس ہے سر اس کے لابے بات کریں گے آگے سر لنکا میں ایک ٹور آرینج کیا گیا ہے ویسٹ انڈیس کا جو کے پہلے ہوں تھا سر لنکا میں اب لیکن نیوز جی آرہی ہے کہ وہ جو ویسٹ انڈیس کا ٹور ہے وہ ہم پاکسٹ کنٹری جو گی وہ سر لنکا ہوگی سر لنکا میں لیکن میں اس حوال سے آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ سیزن جو آگے آنے والا وہ تو بہت رینی ویدر ہوتے اور اتفاق ہی ہوتا ہے کہ پانس دن کا ٹیسٹر تو ایک دن کھیلا جائے تو یہ صحیح وینیو چوز کیا انہوں نے دیکھئے ابھی خبریں یہی گردش کر رہی ہیں کہ جو سریز پاکستان ورسیز ویسٹ انڈیز یو اے ای میں بلیند تھی وہ شاید سے لنکا شفٹ ہو جائے ابھی اس پر حتمی فیصلہ ہوا نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ سریز یو اے ای میں ہی کھیلنی چاہیے اس پر ہی زور دینا چاہیے کیونکہ یو اے ای کے گراؤنڈز ایسے ہیں جہاں پاکستان کے بیٹسمنٹ چل جاتے ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم نوے نمبر پر ہیں او ڈی آئی رینکنگ میں اور ہماری جو ورسیز انگلینڈ سریز ہے ورسیز ویسٹ انڈیز سریز ہے ورسیز آسٹیلیا سریز ہے نیو زی لینڈ ہے پھر آئی سی سی چیمپنز ٹروفی تو بہت ٹاف سریز ہمارے سامنے تو پاکستان کرکٹ ووڈ کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سریز یو اے ای میں ہی ہو ادر وائز جو سرلنگا کی کنڈیشنز آپ نے بالکل ٹھیک بتائیں ٹروپیکل ویدر ہوتا ہے وہاں پر بارشیں ہوتی ہیں پھر ایک دن میچ ہو رہا ایک دن نہیں ہو رہا تو وہ سارا تسلسل بھی ٹوٹ جاتا ہے اور سر جوئی کی اپنے بات کی مکی آرثر کا بیان آیا انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ٹیم جوئی کے علاوہ باہر بھی کھیلنا سیکھے تو اگر کوچ ٹیم کو اس طرح ریٹ کرتا ہے کہ جوئی کے علاوہ کہ ہی نہیں چل سکتی تو آگے انگلینڈ ٹور کے لیے کیا پروسپیکٹس ہیں مطلب ہے مطلب ہے کونفیڈنٹ لگ رہے ہیں آپ کو اس بیان کے بعد دیکھیں مکی آرثر وانس اگین نیکس پرگرام میں ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کی جو باتیں ہیں اس کا جو عمل ہے اس کا جو ماضی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں نیکس پرگرام میں ڈیٹیل بات کریں گے لیکن ورسیز انگلینڈ انگلینڈ کی سیمنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہاں پر گین موف کرتا ہے وہاں پر ہمارے جو بیٹسمن ہیں جو ٹیکنیکلی کوریکٹ بیٹسمن ہیں وہی وہاں پر سروائیو کر پائیں گے جو ٹیکنیکلی کوریکٹ بیٹسمن نہیں ہیں وہ وہاں پر سروائیو نہیں کر پائیں گے اگر آپ آرڈینس کے لیے اور میری بھی رہنمائی کے لیے بتانا چاہیے کتنے بیٹسمن جو ٹیکنیکلی کوریکٹ آپ کے خیال میں سیم کو وہاں کھیل سکیں گے اچھی طرح دیکھیں اس میں جو دو ٹاپ فیزیکلی فٹ پلیئرز ہیں جس میں مصبہ ہے یونس خان ہے ان کا ایکسپیرینس بھی ہے ازر ہے اسد ہے یہ ٹیکنیکلی کوریکٹ بیٹسمن ہیں اب حفیظ شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ بھی ٹیکنیکلی بہتر بیٹسمن ہے آپ کی آواز بہت کام آرہی اگر آپ تھوڑا سا ہنچا بولیے گا شاہد نواز بات کر رہا ہوں میرپور خاص حضر شاہد نواز صاحب کیا کہنا چاہیں گے میں کہنا چاہوں گا ابھی ایک صاحب نے کول کی تھی کہ فواد عالم اور رضوان جیسے پلیئر کیا میں جتائیں گے ان کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے اشاہ کب تھا وہ فواد عالم نے جتو آیا تھا وہ انہوں نے جو کولر کی بات کی شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ جو کولر جو میں سمجھ پہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ فواد عالم اور رضوان یہ دو فٹسٹ پلیئر ہیں تو باقی جو پلیئرز ہیں وہ پاکستان کو کتنا سرف کریں گے کیسے سرف کریں گے اور دو پلیئرز کتنا پاکستان کو سرف کریں گے تو اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن بات ان کی بھی ٹھیک ہے جو ایشیا کا پاکستان جیتا تھا اس میں فواد عالم کی پرفارمنس آؤٹسٹینڈنگ تھی لیکن جو کول ہمیں آئی تھی اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ خود بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں غالباً پینتیس چھتی سال انہوں نے چھتی سال کی ایج بنائی تھی اور میرے خالت انہوں نے کہنے کا مقصد تھا کہ میں فیزیکلی زیادہ فیٹ ہوں بلکل دیکھیں اس میں تو ایج فیکٹر میں میٹر نہیں کرتا نا مصبا بیالی سال کا ہے اگر وہ فیٹسٹ پلیئر ہے اور ایک بیس سال کا ہے اور اس کا جو پوائنٹ ہے فیٹنس کا وہ پندرہ ہے سولہ ہے مصبا کا پوائنٹ ٹوئنٹی ہے تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے ہم نے کہا عمر کو کیا کرنا ہے ہم نے عمر کو لے کے کیا کرنا ہے تو ہم نے تو فیزیکل فیٹنس دیکھنی ہے ڈسپلن دیکھنا ہے میریٹ دیکھنی ہے اور پرفارمنس دیکھنی ہے کہ پرفارمنس کون سا پلیئر دے رہا ہے تو جو انگلینڈ کا ٹور ہے وہ بڑا ٹف ٹور ہے پاکستان کے انگل سے اور مکی آثر کا یہ پہلی اسائنمنٹ ہوگی ورسز انگلینڈ اب دیکھتے ہیں کہ مکی آثر ٹیم کو کیسے لے کر چلتے ہیں انزمام کس سکوارڈ کا انتخاب کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن لگ ایسے رہا ہے جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اگر محسین حسن خان ہوتے ادھر انزمام الحق ہیں اور ٹیم کا مینجر کسی نوید اکرم چیما ٹائد کسی شخص کو بنا دیا جاتا جن تین کیپ لوگوں میں ہم آنگی ہوتی تو پاکستان ٹیم ایک صحیح ٹریک پر چل جاتی اور اگر کوچ اپنی لائن بنائے گا چیف سیلیکٹر اپنی لائن بنائے گا مینجر اپنی لائن بنائے گا تو پھر ٹیم کا جو حال ہے کہ ابھی ہم نوے نمبر پر آگئے ہیں تو یو نیور نو کہ پھر ہم دسوے نمبر پر گیاروے یا باروے نمبر پر بھی آ جائیں دیکھیں ایک بات بڑی کلیر ہے ہم جھوٹ نہیں بولتے ہم بڑی سچائی سے امانداری سے بات کرتے ہیں اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں عمر کے جو بو ہو گے وہی کات ہو گے تو جو بویا گیا ہے وہی کاتا گیا ہے جس طرح پی سی بی میں لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا جس طرح پاکستان ٹیم کے ساتھ منیجمنٹ میں لوگوں کو رکھا گیا جس طرح کنوکٹیڈ اور ٹینٹیڈ پلیئرز کو انڈکٹ کیا گیا تو پھر یہی ریزلٹ نکلنا تھا جو نکلا ہے اور یہ مجھے کریڈٹ جاتا ہے آپ کو جاتا ہے ذخروب کو جاتا ہے کہ روز نیوز کے توسط سے ہم ایک عرصے سے یہ باتیں لوگوں تک پہنچا رہے تھے کہ یہ چیزیں ہوں گی اور وہی چیزیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں تو جو ہم نے نشاندہی کی تھی وہ درست ثابت ہوئی ہے کیونکہ ایک چیز کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کوئی فائنل کمنٹ سے آپ ذرا سپی دے فائنل کمنٹ یہ ہے کہ انزمام ہے مکی آثر ہے اور جو مینجر ہے آپ دیکھ رہے ہیں مینجر کی بات چل رہی تو انتخاب کا پھر نام آ رہا ہے مطلب ہے ان کے پاس پی سی پی میں اور کوئی بندہ ہی نہیں ہے بیس کروڑ لوگوں میں ان کو کوئی بندہ ہی نہیں نظر آتا ہے سوائے انتخاب عالم کے تو نیکس پروگرام میں اس پہ ہم بات کریں گے لیکن ان کا ہم آہنگ ہونا ایک لائن پر ہونا بہت ضروری ہے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو آج کے پروگرام پسند آیا نیکس پروگرام میں اور آنے والے پروگرام میں ہم انگلینڈ کا جو ٹوئر ہے پاکستان کا اس کے حوال سے بیلڈ اپ کریں گے باقی سٹوریز کو بھی شامل کریں گے امید کرتے ہیں آپ کو آج کے پروگرام پسند آیا ہوگا مجھے عمر طارق اور سید شامل حق صاحب کو اجازت دیجئے اگلے ہفتہ انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ